السلام علیکم میرے نام لانا محمد ذکر نین ہے آج میں جو ابھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے properties of crystalline substance یعنی crystalline substance کی کون کوئی properties ہوتی ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں crystalline properties of crystalline solid سب سے پہلی property ہم دیکھتے ہیں کہ geometrical shape ان کی geometrical shape کیسے ہوتی ہے کہ faces and angles remain کہتے ہیں ان کی definite geometrical shape ہوتی ہے اور ان کے مالکوں ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور ان کے جو مالکل ہیں ان کے درمیان definite cohesive force ہوتی ہے اس لئے وہ cohesive force ان میں bind کر کر رکھتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جو constituted particles ہیں وہ جلدی ہلتے نہیں ہیں اور اپنی position پہ ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی definite geometrical shape ہوتی ہے اور بات کرتے ہیں کہ فیشی تیننگر remain collected is ground to fine powder یعنی کہ اگر ہمارے پاس crystalline substance ہے اسے ہم بریک کر کر کے چھوٹے powder میں بھی تقسیم کرتے ہیں تب بھی جو چھوٹا چھوٹا اس کا یونٹ سے لگتا ہے اس کی definite shape ہوتی ہے definite geometrical shape ہوتی ہے یعنی کہ وہ اس وقت بھی اپنے faces اور angle کو save رکھتے ہیں حالانکہ اگر ہم اسے چھوٹے پارڈر میں بھی تقسیم کر دیں سیکھنڈ اس کی کریکٹری properties دیکھتے ہیں کہتے ہیں definite melting point کہتے ہیں جو ہمارے پاس crystalline substance ہے ان کے definite melting point ہے definite melting point ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کے جو constituted particles ہیں ان کے ذریعے میں strong adhesive force ہے اور وہ ایک ہی جگہ پر point ہوئے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں توڑنا مشکل ہوتا ہے اس کو حیثے force بہت سٹرونگ ہوتی ہے اس پر overcome کرنے کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے اس لیے اس کا melting point زیادہ ہوتا ہے اب second point ہے cleavage plane cleavage کا مطلب ہے توڑنا plane ایک specific plane یعنی whenever crystalline solid are broken they do so along definite plane for example ہمارے پاس ایک crystalline solid ہے ہم یہ نہیں کہ اسے جس بھی angle سے پکڑ کے توڑنا شروع کرتے ہیں وہ کسی بھی angle سے ٹوٹے گا نہیں وہ ایک definite point ہوگا جہاں سے اگر ہم اسے force exact کریں تو وہ crystalline solid easily ٹوٹ جاتا ہے یہ ہے cleavage plane یعنی ہر crystalline solid کا ایک specific cleavage plane ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم اسے جہاں سے پڑے پکڑے جہاں سے پکڑ کے توڑنا شروع کرتے ہیں وہ ایسے ٹوٹے گا بھی نہیں اور اسے توڑنا چاہیے بھی نہیں energy consumption بھی زیادہ ہوگی ہر crystalline solid کا ایک definite point ہوتا ہے اسے cleavage plane کرتے ہیں اگر ہم اس points پہ force exact کرنا شروع کریں تو crystalline solid easily ٹوٹ جاتا ہے تو they are inclined to one another at particular angle یہ cleavage plane ہوتا ہے یہ particular angle پر ہوتے ہیں value میں vary یعنی کہ اگر ہمارے پاس crystalline solid change ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ اگر اس کے اوپر ایک cleavage point ہے تو یہ بات نہیں کہ ہمارے پاس جو بھی crystalline solid ہے پس اب کے اوپر ہی cleavage point ہوگا کسی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے کسی 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 تائب کا ہے اس کا cleavage point کھا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے ہمیں یہ ڈھوڑنا پڑ دائے اس کا cleavage point ہے پھر ہم cleavage point کو force exert کرتے ہیں اور وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اب ہے anisotropic property کہ crystalline solid in which crystalline solid show variation in physical property depending upon direction کہ anisotropic وہ fenomen ہے جس crystalline solid different physical property show کرتے ہیں direction میں اگر ہم ان کی direction change کرتے جائیں anisotropic properties دیکھ رہتے ہیں سب سے بہلے کہتے ہیں reflective index thermal and electrical conductivity cleavage plane یعنی یہ جو ہم نے cleavage پر پڑھا یہ بھی anisotropic property ہے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے بہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی reason کیا کیوں کرتے ہیں یہ دیکھیں دیکھا جائے تو اس میں regular arrangement of particle ہے سب سے پہلے black molecule کی sheet پھر blue کی پھر black کی پھر black کی پھر blue کی حالانکہ دیکھا جائے تو یہ regular arrangement ہے اور یہ crystalline solid ہے لیکن اگر دیکھا جائے گول سے دیکھا 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 black سیم آتے اگر ہم c سے b کی طرف دیکھیں تو different آتے ہیں سال سے پھر blue آتا پھر black پھر blue پھر black پھر blue پھر black یعنی اگر a سے b side پھر جائیں تو سارے same type مالگ ہوتے ہیں اگر c سے b کی طرف جائیں تو سارے different type مالگ بھلاتے ہیں تو جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ different properties show کریں گی direction پہ اگر اس direction پہ ہم بات کریں تو یہ different type of properties show کریں گی اگر اس direction پہ ہم بات کریں تو یہ different properties show کریں گی یہ anisotropic property cleavage plane anisotropic property کیوں ہے اگر چاہے مالی کو regular arrangement ہے لیکن definite plane پہ اگر ہم دیکھ جائے تو ان میں فرق پڑتا ہے ایک side پہ ایسے ہیں اگر چاہیے regular arrangement ہے لیکن ان کی arrangement different ہوتی ہے in different direction تو cleavage plane یہ anisotropic property کیوں ہے کیوں کہ cleavage plane کس side پہ کہاں ہوگا depending ہمارے پاس cleavage یہ ہمارے پاس cleavage point اور یہ ہمارے پاس ایروسوٹوپک property ہے اس کے بعد ہم باز کرتے ہیں گریفائیڈ گریفائیڈ یہ کہتے گریفائیڈ کے جو موبائل الیکٹرون جتنے بھی موبائل الیکٹرون نہیں ہوتے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پرپینڈیجو لیئر ہوتے ہیں پرپینڈیجو لیئر کوئی بھی موبائل الیکٹرون ہوتے ہیں تو گریفائیڈ شوہ کرتا ہے گریفائیڈ کنکٹیٹی پرپینڈیجو لیئر شوہ نہیں کرتا ہلا کہ گریفائیڈ لیکن یہ یہ definite arrangement ہوتی ہے different direction میں اگر یہ definite arrangement ہے لیکن اس direction میں دیکھا جائے تو سارے اس direction میں دیکھا جائے تو same as the case of graphite graphite میں اگر ہم parallel to the air بات کریں تو اس میں mobile electrons ہوتے ہیں اور mobile electrons electrical connectivity کرتے ہیں graphite میں ہم perpendicular to the layer تو mobile electron نہیں ہوتے اور electrical connectivity نہیں کرتے ہیں یہ same graphite ہے ایک ساتھ بھی electrical conductivity کر رہا ہے ایک ساتھ بھی electrical conductivity نہیں کر رہا یہ ہے ایک anisotopic property اب ہم crystalline solid کی اور properties دیکھیں crystalline solid کی ایک اور properties جن میں ایک ہے transition temperature کہتے ہیں کہ two crystalline form اسے substance coexist in equilibrium کہتے ہیں transition temperature وہ temperature وہ temperature ہے جب ایک سبسٹانس کی دو فارم جہاں وہ coexist کرتے ہیں at equilibrium For example S8 سلفر ہوتا ہے رومبک جب سلفر کو ہم 95.5 degree centigrade پر ہم heat کرتے ہیں تو اس کی دو فارمز آ جاتی ہیں رومبک اور مونوکلینک سلفر سیم ہی ہے لیکن اس کی فارمز دو آ جاتی ہیں رومبک اور مونوکلینک یہ دونوں پر ہوتی ہیں یعنی تقریباً رومبک ہوتی ہیں اور مونوکلینک ہوتی ہیں یعنی کہ transition temperature وہ temperature ہے جب سیم ہی سبسٹانس کی دو فارم دو crystalline فارم ایک ہی temperature پر exist کر رہی ہوتی ہیں symmetry کہتے ہیں when the repetition of angles, edges and edges when crystalline is rotated about 360 degree کہتے ہیں جب ہم crystal کو 360 degree پر rotate کرتے ہیں تو جب اس کے angle, edges and phase repeat ہوتے ہیں تو اس پروپرٹی کو ہم symmetry کہتے ہیں یعنی کہ اس crystal میں perfectly symmetry ہے اب وہ symmetry elements کون کون سے ہیں یعنی کہ وہ کون کون سے چیزیں ہیں جو symmetry show کرتے ہیں plane اور symmetry OO جب ہم crystal کو 360 دیگری پر each tas what ت is actory process جب ہم کریشٹل کو 3-3 ڈگری پہ روٹریٹ کرتے ہیں تو ریپیٹیشن آف اینگل اجز اور فیجز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم اس کی سمیٹری کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں حیبیٹ آف تکریشٹل کہتے ہیں کہ the shape of crystal in which usually grow is called habit of the crystal جب کریشٹل کو ہم بناتے ہیں تو دیپینڈ کرتا ہے وہ کس کنڈیشن میں بنا رہے ہیں ہم اسے ہم جیسے جیسے اپنی کنڈیشن چینج کرتے جائیں گے ویسے ویسے crystal چینج کرتے جائے گا اس طرح ہم crystal کو اپنے احساب سے بھی رینج کر سکتے ہیں for example ہمارے پاس NACL ہے NACL cubic form میں ہے ہم نے NACL بنا رہے ہیں ہم نے NACL کو cubic form میں بنا رہی ہے اگر NACL میں 10% urea ہو تو وہ NACL کے جو cubic form ہے وہ ساری کے ساری needle like form میں چینجنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ 10% urea جو ہے وہ as a impurity act کرتے ہیں اس طرح ہم crystal کو اپنے حساب سے ڈیفرنٹ چیزوں میں grow کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مردی کی shape نہ سکتے ہیں فیضہ پر یہاں NACL کی cubic تھی تو ہم نے اس کو needle like form میں کیسے چینج کر دیا 10% urea ڈال کے اس طرح کے اور بھی example ہے جس میں ہم کسی بھی form کو دوسری form میں چینج کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا topic properties of crystalline سبسان ہم نے crystalline سبسان کے properties دیکھیں thank you for watching my video if you like my video then don't forget to subscribe to our channel thank you موسیقی